تمام ویورز کو الڈی حیبیٹ اپ میں اخشام دید کیا آپ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں یا مختلف اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ جو فیس بک، ٹویٹر، انسٹراغرام یا جو دوسرے سوشل پیٹ فارمز چلاتے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی لوکیشن دوسرے ملک کی شو ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کمپیوٹر میں یا ایک ہی موبائل میں آپ مختلف براؤزر استعمال کریں یا مختلف ملٹیپل اکاؤنٹ سے استعمال کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے ہم جس ملک یا جگہ پر بیٹھ کر اپنا کمپیوٹر، لیپٹاپ یا موبائل استعمال کرتے ہیں اس کی ایک آئی پی اور میک آئی ڈی ہوتی ہے جس سے ہماری ڈیوائس کی لوکیشن کا پتا چلتا ہے تو آئی پی اور میک کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کو بنیادی باتوں کو سمجھنے میں مدد کرے گی کہ آلات نیٹورک پر کیسے بات چیت کرتے ہیں تو ایک میک اڈریس کیا ہے میک میڈیا ایکسس کنٹرول اڈریس ایک منفرد شناخت کندہ ہے جو نیٹورک انٹرفیس کو تفویز کیا گیا ہے جیسے ایتھرنیٹ کارز یا وائ فائی ایڈپٹر مقامی نیٹورک پر استعمال کے لیے اسے منفرک کے ذریعے ڈیوائس میں ہارڈ کورڈ کیا گیا ہے میک اڈریسس اٹھتالیس بٹ لمبے ہوتے ہیں اور عام طور پر اس فارمیٹ میں دکھا جاتے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ مقامی نیٹورک کمیونکیشن فریم فارورڈنگ اور ڈیوائس کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب آئی پی اڈریسس کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ پروٹوکول اڈریس ایک منطقی اڈریس ہوتا ہے جو آلات کو نیٹورک پر مواصلات کے لیے تفویز کیا جاتا ہے آئی پی اڈریس کو نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز یا ڈی ایچ سی پی سرویسس کے ذریعے جامد یا متحرک طور پر تفویز کیا جا سکتا ہے آئی پی اڈریس دوز آئیکو میں آتے ہیں آئی پی وی فور اور آئی پی وی سکس وہ عالمی نیٹورک کمیونکیشن روٹنگ اور ڈیوائس لوکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کلیدی اختلاف کیا ہے تو میک اور آئی پی اڈریسس کے درمیان اہم فرق کیا ہے پہلا مقصد میک اڈریس مقامی طور پر ڈیوائسز کی شناکت کرتے ہیں جبکہ آئی پی اڈریسس عالمی کمیونکیشن کو فعال کرتے ہیں دوسرا دائرہ کار میک اڈریسس ایک مقامی نیٹورک کے اندر کام کرتے ہیں جبکہ آئی پی اڈریس ہر جگہ کام کرتے ہیں تیسرا لمبائی میک اڈریس 48 بٹس ہیں جبکہ آئی پی اڈریس 32 بٹس یا 128 بٹس ہیں اور چوتھا اسائنمنٹ میک اڈریس مینوفیکچرس کے ذریعے تفعیص کیا گئے ہیں جبکہ آئی پی اڈریسس نیٹورک ایڈمنسٹریٹرز یا ڈی ایچ سی پی سرویسز کے ذریعے تفعیص کیا گئے ہیں ڈیوائسز کو موثر طریقے سے باتچیت کرنے کے لیے میک اور آئی پی اڈریس دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آتے ہیں اصل مددے کی جانب کہ آپ اپنی شناکت کو چھپاتے ہوئے مختلف اکاؤنٹس یا آئی پی کیسے استعمال کریں گے اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹول بتاتا ہوں جس کا نام ہے گو لوگن اصل میں گو لوگن گوگل کی طرح ہی ایک براوزر ہے جس کی مدد سے آپ اپنی آئی پی کو تبدیل کر کے اپنی شناخت بھی چھپا سکتے ہیں اور کسی بھی ملک کا براوزر استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی ملک کا اکاؤنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ملٹی اکاؤنٹنگ کے لیے گو لوگن بہترین براوزر ہے یہ یوزرز فرینڈلی ہے اور اس کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ گو لوگن کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دیکھنے کا شکریہ